ایک سوال ہے آپ لوگ پڑھاتے تو ہیں سیکھتے بھی ہیں طالب علم بھی ہیں بجک بکے ساتھ ساتھ آپ نسلسل سیکھنے میں اندازن کتنا وقت صرف کرتے ہیں اندازن سیکھنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں آپ نہیں دن ہے نا چوبیس گھنٹے اس میں سے کتنا وقت آپ سیکھنے کے لیے صرف کرتے ہیں آٹھ گھنٹے یہ وقت ہے جو آپ سیکھنے کے لیے صرف کرتے ہیں آٹھ گھنٹے روزانہ سونے کے لیے کتنا کرتے ہیں چھے گھنٹے آٹھ اور چھے چودہ گھنٹے ہو گئے کھانے پینے اور عبادات کے لیے کتنا کرتے ہیں چودہ اور دو سولہ گھنٹے ہو گئے کھیل کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے کتنا رائم سپینڈ کرتے ہیں ڈیٹھ سے دو گھنٹے یہ ہو گئے سوارت اٹھارہ گھنٹے ہو گئے باکی چھے گھنٹے کی دار ہے کیا مطلب ہو کنے رہے ہوں چھے گھنٹے وہ تمہیں دو گھنٹے آپ نے چھے دبل کر لیتے ہیں چار ہو گئے دو کی بجائے کیونکہ آپ زیادہ کھاتے ہوں گے پھر بھی باکی چار گھنٹے کی دار ہے فیس بک کتنا ٹائم جاتا ہے فیس بک پہ ڈیٹھ گھنٹے نکل گیا باکی تین گھنٹے کی دار ہے کتنی دیر باکی دو گھنٹے کی دار ہے کی در ہیں جاننا کرو زائے بھی ہیں تو کی در ہیں وہ آپ اس میں کب شپ میں ٹائم پورا ہو گیا اب سوال یہ تھا کہ وہ آٹھ گھنٹے جو آپ سیکھنے پر سرف کرتے ہیں ان پر عمل کرنے کا ٹائم کی در ہے یہاں پہ تو آپ نے آٹھ گھنٹے سیکھ لیا چلے گئے آپ جس کی مشک کرنی ہے اس کی پریکٹیسز کرنی ہے اس میں عمل کرنے ہے اس چوبیس گھنٹے میں آپ کے ٹائم ٹیبل میں وہ ٹائم ہی نہیں ہے یا مجھے بتانا نہیں چاہتے آپ کے بتانا لیکن یہ ہے ہمارے طریقے کا سیکھنا بہت ضروری ہے سیکھے ہوئے پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے ایک بات بتاتا ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں آپ کے خیال میں اس کورس میں جو چیزیں بتائیں کیسی رہیں کیسی رہی جی اب آپ کے لئے بری خبر ہے اچھی خبر ہے تو ہو گئی نا بری خبر بھی ہے اور یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ تمام طرح تکنیس کوئی فائدہ نہیں دیا سکتے آپ کو تین دن گزارنے کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا تو میں نے کہا یہ آخر میں بتاؤں گا یہ بات شرط کے ساتھ کینڈی رہے کیا شرط ہے جی یہ تمام طرح تکنیس بلکل بے سودھ ہیں اگر آپ ان پر عمل نہیں کرتے تو فائدہ ہر آدمی اپنی اپنی مطابق لے گا غالباً سورہ آل عمران میں شاید آیت نمبر پانچ ہے آپ تصدیق کر دیں گے آپ کو شکیناً کسی نے کسی کو پتا ہوگا کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند ہی لے سکتے ہیں آل عمران آیت نمبر پانچ میرا ریفرس ٹھیک تھا اچھا آیت ریفرس بھی آ گیا بھی آ گئی تو اگر کسی بھی چیز سے فائدہ لینے کے لیے آپ کا اہل دانش اہل فکر اہل اکر ہونا ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہ اکل تو ہے مگر سب میں جکسہ نہیں ہوگی نا اصل میں تو آج یہاں پر جو چالیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پچاس جتنے بھی ہیں سب کو جکسہ فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کی بنیاد کم یا زیادہ کس بنیاد پر ہوگی آپ کتنا سے سمجھتے ہیں کتنا اس پر عمل کرتے ہیں تو ان چیزوں کا عمل میں لائیے تبی بات بنے گی